سوتروں کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی کانگریس اردکش ملک آجن کھڑگے نے بیہار کے سی ایم نکیش کمار کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی ہے یہ بیٹھک ورچولی ہوئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں لالو پرساد یادب کے ساتھ ساتھ شرط پوار بھی موجود تھے بیٹھک میں تینوں نیتاؤں نے سیٹ شیرنگ کے فارمولے کو لے کر بات چیت کی ہے تو دیکھئے انڈیا گڑ بندن کے اندر جہاں بیٹے دنوں یہ خبر آ رہی تھی کہ کانگریس پارٹی جس طریقے سے یہ اصرٹ کرنے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی کہ وہ تین سو دو سو نبے سیٹیں خود لڑنا چاہتی ہے ساتھ ہی پچاسی سیٹیں وہ گڑ بندن کے انی سیوگیوں سے مانگنا چاہتی ہے ایسے میں یہ مہتپونڈ بیٹھک ہوئی ہے ملک آجن کھڑگے جو کہ کانگریس کے ادھیکش بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا گڑ بندن کے سنیو جگ بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی ہے بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار اور ساتھ ہی شرط پوار کے ساتھ یہ بیٹھک بڑی مہتپونڈ مانی جا رہی ہے لالو پرساد یادو بیز بیٹھک کے اندر شامل تھے یہ سوطروں کے حوالے سے جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اور جیسے جیسے دوہزار چوبیس کی چناوی پریقشا کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے انڈیا گڑ بندن کے اندر بھی سیڈ شیئرنگ کے فارمولے کو لے کر تمام مدبھیدوں اور تمام ویوادوں کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک فارمولہ تائے کرنے کی قوایت چل رہی ہے جس سے کہ ایک ساجہ چنوٹی کے طور پر چناوی میدان میں انڈیا گڑ بندن اتر سکے تو اس سمیے کی بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں سیڈ شیئرنگ فارمولے کو لے کر بڑی اور مہتپونڈ بیٹھک ہوئی ہے ملک آجون خرگے، لالو پرساد یادو، نیتیش کمار اور شرد پاوار کے بیچ میں یہ بیٹھک انڈیا گڑ بندن میں سیڈ شیئرنگ کے فارمولے کے لحاظ سے مہتپونڈ مانی جا رہی ہے کیونکہ بیہار اور ساتھ ہی ساتھ مہاراشتر کے اندر سیڈ شیئرنگ کے فارمولے کو لے کر اس میں چرچہ ہوئی ہے تمام جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن مہتپونڈ جو مدہ تھا وہ بیہار میں سیڈ شیئرنگ کا فارمولا تھا بیٹھے دنوں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کی سترہ سترہ چار اور دو کے فارمولے کے اوپر چرچہ ہوئی ہے یعنی سترہ سیٹیں، آر جیڈی لڑے گی سترہ سیٹیں، جیڈیو لڑے گی اور ساتھ ہی اس میں چار سیٹیں کانگریس کو مل سکتی ہے تو کیا کچھ ہے اس میٹنگ کے مہینے سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے سہیو کی پرشاند جہاں ہماری ساتھ پٹنا سے جڑ گئے ہیں لگاتار کعیاس لگائے جا رہے تھے پرشاند کی کہ یہ بیٹھک جو ہے وہ ہونے والی ہے انڈیا گڑ بندن کے اندر سیڈ شیئرنگ کا فارمولا تائے کیا جائے گا کیا یہ مانا جائے کہ اس بیٹھک کے بعد لارجلی یہ سیڈ شیئرنگ کا فارمولا تائے ہو کر باہر نکل سکتا ہے دیکھیں اپنا آج جو بیٹھک ہوئی ہے سبح سبح یہ ورچول بیٹھک ہوئی ہے اس میں چار بڑے لیڈر شامل تھے کانگریس کے ادھیکش ملکار جن کھرگے ان سی پی کے ادھیکش شرط پوار جیڈیو کے ادھیکش نتیش کمار اور آر جیڈی کے ادھیکش لالو یادہ بش میں شامل تھے اور اس بیٹھک میں سب سے پہلے سیڈ شیئرنگ کو لے کر کے ہی بات ہوئی ہے کیونکہ کانگریس یہ چاہ رہی ہے جس طرح سے جو ہندی پٹی کے راجی کے ساتھ ساتھ جو بنگال ہے اس میں کیسے کانگریس برہت لے کر کے آگے سیٹ کو لے کر کے چوناؤ لڑے اور اس کو لے کر کے کوئی بیرودھ نہ ہو اسی پر یہ چرچہ ہوئی ہے اور اس چرچہ کے ساتھ ساتھ جو انڈی گٹھنڈن ہے اس کے کنوینر کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہے اور اس میں یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ آج جو چاروں لیڈروں کے بیچ میں بات ہوئی ہے جس میں سیٹ کو لے کر کے تمام مدد سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ آگامی دنوں میں سیٹ شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے جو انڈی گٹھنڈن میں اس کے لیے لگاتار پریاس رت رہا ہے اس کو اب کلیر ہو جائے گا اور تمام ڈلوں کے بیچ میں اس پر باتچیت بھی ہوئی ہے لالو یادب کو یہ جمہداری دی گئی تھی کہ وہ سماجبادی پارٹی سے بھی بات کر لیں اسی طرح نٹیش کمار کے اوپر یہ جمہداری تھی کہ وہ ہیمنت سورن سے بات کریں ساتھ میں ممتاب انرجی سے بات کریں تو ان سب چیزوں کو دیکھنے سے یہ تیب آنا جا رہا ہے کہ سیٹ شیئرنگ کا جو فارمولہ آج کی بیٹھک میں چاروں نیتاؤں نے لیا ہے بلکل پشانت آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں لیکن دشکوں کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آخر سیٹ شیئرنگ کے فارمولے پر پینچ کہاں کہاں فنسا ہے اور یہ کیسے پینچ دور کرنے کی مدبیدوں کو الگ کرنے کی اور ان کے سمادھان کا راستہ نکالنے کی کوشش اور قواعد چل رہی سیٹ شیئرنگ کا فارمولہ خاص طور پر اگر انڈی گڑ بندن کی بات کی جائے تو اس کے اندر پنجاب میں تیرہ سیٹیں ہیں عام آدمی پارٹی دو سے زبعہ سیٹیں دینے کو تیار نہیں ہے اور اس بات کو لے کر کس طرح سے ایک دوسرے پر زبانی جنگ کے تیر چلائے گئے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا ساتھ ہی دلی کے اندر سات سیٹیں ہیں عام آدمی پارٹی ایک بھی سیٹ کانگریس کو دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کا ماننا ہے کہ وہ ہی ایک مجبوط چنوٹی ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی یہ تصویر صاف ہونا باقی ہے لیکن سب سے بڑا جو پینچ پھرسا ہے وہ اتر پردیش میں جہاں دیش کی سب سے زیادہ لوگ سبھا سیٹیں ہیں سماجوادی پارٹی دو سے زیادہ سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے ایسا کہا جا رہا ہے حالانکہ ابھی سیٹ شیرنگ کا فارمولا تائے ہونا ہے اور گڑ بندن کی جو آج بیٹھا کوئی ہے اس کے اندر لالو پرساد یادہو کو یہ زمیداری دی گئی تھی ساتھ ہی بیہار کے اندر بھی پینچ ابھی تائے ہونا باقی ہے تو ایک بار پھر رکھتے ہیں میرے سیویو کی پرشان جھا لگاتا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرشان جیس طریقے سے آپ بتا رہے تھے دیکھے لالو پرساد یادہو کو یہ بھی زمیداری دی گئی ہے کہ وہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ بات کریں کیونکہ جو پہلے خبریں آئی تھی اس کے اندر سماجبادی پارٹی بہت زیادہ سیٹیں کانگریس کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ساتھ ہی آر ایل ڈی کو بھی اکمیڈیٹ کرنا ہے تو کیا لالو پرساد یادہو کی کوئی باتچیت ہوئی ہے آج جو چرچہ ہوئی ہے اس کے اندر کسی فارمولے پر سہمت ہی بنی ہے کیا دیکھیں جو جانکاری مل لی ہے کہ لالو یادہو سے سماجبادی پارٹی کے جو اخلیس یادہو ہیں ان سے باتچیت ہوئی ہے اور یہ باتچیت کافی اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے اتر پردیس میں 80 سیٹوں کو لے کر کے بھی بات چلنا تھا اور سماجبادی پارٹی کہیں سے بھی کانگریس کو ادھک سیٹیں دینوں کو تیار نہیں تھی ان مدے پر اب سماجبادی پارٹی کو سمجھایا گیا ہے اور اس ماملے کو سلجھا بھی لیا گیا ہے ساتھی آپ بیہار کی سیٹوں کو دیکھ لیجیے جو بیہار میں 40 سیٹیں ہیں اس میں سے کانگریس کو 4 سیٹیں دینے کی بات چل رہی تھی آج جو باتچیت ہوئی ہے جس میں نٹیش کمار بھی رہے لالو یادہ بھی رہے شرط پوار بھی رہے تو اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ کانگریس جو یہاں پر لگاتار دعوے کر رہی تھی ان چار سے ادھک سیٹوں پر اس کو ایکومنڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بتا دے کہ جھارکنڈ کی جو سیٹیں ہیں جھارکنڈ میں 12 سیٹیں ہیں اور ان سیٹوں کو لے کر کے بھی کانگریس لگاتار اس کوکشش میں تھی کہ 4 سے 5 سیٹ وہ جھارکنڈ میں چناؤ لڑے تو وہاں بھی ہیمن چورن سے نٹیش کمار کی بات میں ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس کو جھارکنڈ میں بھی بلکل پرشاند آپ نے جھارکنڈ کا ذکر کیا جھارکنڈ کے اندر آج مہتپون بیٹھک بھی ہونی ہے زائد طور پر یہ تمام جو بڑے نیتا ہیں جو کی مہاگ اٹبندن کے بھی صحیح ہوگی ہیں انس کے کرتا دھرتا ہیں تو کیا مانا جائے کہ آج جھارکنڈ کے سیاسی سنکٹ پر بھی ان کے بیچ میں کوئی چرچہ ہوئی ہے بلکل کیونکہ جھارکنڈ میں جس طرح سے آج بیٹھک ہو رہی ہے وہاں پر جی ایم ایم کے اور وہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ جو ساتما ایٹی کا نوٹس آیا ہے ہیمن چورن کے اس کے بعد وہاں جو رازنیتی سنکٹ کہہ رہا گیا ہے کہ ہیمن چورن اپنے پتن کو چھوڑیں گے یا اپنی پتنی کو سی ایم بنائیں گے ان سب بودھے پر بھی چرچہ ہوئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ان سب معاملے کو سلجھایا گیا ہے کچھ کچھ نئے راستے نکالے گئے ہیں تاکہ کیونکہ آپ کو بتاتے ہیں پڑھنا ہے کہ بیہار میں بھی تیجسوی یادب کو بھی ایڈی کا نوٹس آیا ہوا ہے اور پانچ جنوری کو ان کو بھی ایڈی کے شامنے ہونا ہے اور جیسا کہ کل ارزیڈی کی طرف سے ایک پریس کنپرنس میں یہ بھی چنتہ جاتا ہی گئی ہے کہ تیجسوی یادب کو بھی گرفتار کرنے کی ایڈی کے کوشش چل رہی ہے تو ان سب تمام مددوں کو بھی اس میں باتچیت ہوئی ہے ساتھ میں سیٹ شیئرنگ تو ہے ہی کنوینر سیٹ کے لے کر کے بھی اس میں باتچیت ہوئی ہے جو ستر بتا رہے ہیں اس میں صدیت طور پر کہا گیا ہے کہ کنوینر سیٹ پر بھی باتچیت ہوئی ہے اور ان تمام مددوں کو لے کر کے آج کے ورچول بیٹا کے بعد لیکن پرشاند جہاں اگر بات کی جائے تو اس سیٹ شیئرنگ فارمولے کے اندر مہتپونڈ جو ہو جاتا ہے اس میں شرط پوار کی موجودگی بھی بہت مہتپونڈ ہے کیونکہ شرط پوار مہراشت سے آتے ہیں ان سی پی کا جو دب دبا ہے وہ مہراشت کے اندر ہے حالانکہ ان سی پی میں ٹوٹ ہوئی ہے لیکن اگر بات کی جائے تو یو پی کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں مہراشت کے اندر ہیں کیا مہراشت کے اندر بھی سیٹ شیئرنگ فارمولے کو لے کر کوئی چرچہ ہوئی ہے یا یہ جو بیٹاک تھی کے بعد سب سے آدھیک وہاں پر لوگ سباہ کی سیٹیں ہیں اور ان سب سیٹوں کو لے کر کے کیسے کونسی رنڈیتی بنایا جائے تاکہ باقی جو 28 ڈالیس میں شامل ہیں ان کے بیچ میں کوئی انترکلہ نہ ہو انہی سب مددوں پر آج بات ہوئی ہے اور یہ لگتا ہے یہ آج کے باتچیت کے بعد جیسا کہ اس کو تر بتا رہے تھے یہ سارے نیتا جو ورچول میٹنگ کے بعد باہر نکلے ان کے چیرے پر خوشی دکھائی دے رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ سیٹ شیئرنگ کا پرچاندگا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب سیٹ شیئرنگ فارمولا تائے ہوتا ہے تو یا تو پارٹیاں اپنی جیتی ہوئی سیٹ لیتی ہیں یا جس سیٹ کے اوپر وہ نمبر ٹو کی پوزیشن پر نہیں ہو لیکن اگر کانگریس یہ سیٹیں زیادہ مانگ رہی ہیں اگر بیہار کے سندرٹ میں بات کی جائے تو وہ کون سی سیٹیں ہیں بات کی سیٹ ہے جو ساسارام کی سیٹ ہے بہت اہم سیٹ ہے وہاں سے آپ تک میرا کمار چناؤ لڑتی رہی ہیں پچھلی بار بھی پراجائے ہوئی ہے لیکن وہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سیٹ بھی وہ لیں بلکل شکریہ تمام جانگری کے لئے پرشانجہ آپ نظر بنایا رکھئے گا سیاسی حلچل سے جوڑی اس خبر کا جو بھی اپڈیٹ ہوگا سب سے پہلے آپ کو زی نیوز میں دیں گے